اسلام علیکم امی مہجن آج ایک نئے انمان کے ساتھ حاضر ہیں برسات کا موسم یا رینی سیزن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آئیں شروع کرتے ہیں برسات کا موسم پاکستان رغبے کے لحاظ سے ایک وسیع و عریض ملک ہے اسی لیے اس کے مختلف خطوں میں آب و ہوا میں بھی نمائی فرق ہے ہمارے ملک پاکستان میں سال بھر میں متعدد موسم پائے جاتے ہیں ان میں خوشگوار اور خوشک سردیوں سے لے کر برسات اور مرتوب مونسون تک کے بہت سے موسم شامل ہوتے ہیں ہر موسم کی اپنی الگ خصوصیات ہوتی ہیں جو درجہ حرارت نمی اور بارش کی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں ان میں سے ایک برسات کا موسم ہے جسے مونسون کا موسم بھی کہا جاتا ہے یا ساون کا موسم بھی کہا جاتا ہے بارش کی باطلوں کو لے جانے والی مونسون ہوایں پاکستان میں مشرق شمال مشرق کی طرف سے داخل ہوتی ہیں اور پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش کا سبب بنتی ہیں پاکستان میں مونسون کا موسم جولائی میں شروع ہوتا ہے اور ستمبر تک رہتا ہے موسم برسات ناقابل برداشت گرمی کے بعد زندگی میں ہر ایک کے لیے امید اور راحت کا پیغام لاتا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ درخت پودے پرندے جانور سبی اس برسات کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس موسم کے آتے ہی ہر کوئی راحت کی سانس لیتا ہے بجلی چمکتی ہے باجل گرجتے ہیں موصلہ دار بارش ہوتی ہے آسمان بہت خوبصورت روشن صاف اور ہلکہ نیلا دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی سات رنگوں کی قوس قضا بھی نظر آتی ہے سارا محول خوبصورت اور دلکشت لگتا ہے گویا کوئی دلکشت تصویر ہے جیسے ہی خوشک زمین پر بارش کی بوندے پڑتی ہیں فیضہ گیلی مٹی کے خوشگوار خوشبو سے معتر ہو جاتی ہے چیزیں تیزی سے تبدیل ہونے لگتی ہیں سب سے پہلے ہوا اور زمین صاف اور دادا نظر آتے ہیں زمین جو خوشک اور بے جان پڑی تھی اس پر نئے پودے اور گھانس اگ آتی ہے اور وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے درخت اور پودے کھلے کھلے نظر آتے ہیں کہ جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو بارش کے ساتھ ہونے والی سہر انگیز خوبصورتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا بارش کا موسم ہر عمر کے لوگوں کا پسندیدہ موسم ہے ایک عام آدمی کے نقطے نظر سے بارش کیامت کا مطلب گرمی سے رہت ہے اگر کسان کے نقطے نظر سے دیکھا جائے تو بارش کیامت کا مطلب اچھی فصل کا ہونا ہے اسی طرح ہر ایک کا نقطے نظر مختلف ہے بارش دیکھنے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کے دریچے سے جھانکتا دکھائی دیتا ہے سوکھے تالاووں اور ندیوں میں بارش آتے ہی پانی بھر جاتا ہے اور پانی کی کمی پوری ہونے لگتی ہے بارش سے فصلوں کو اگنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے بارش آبیزہ خائر جھیلوں اور دریاؤں کو بھر دیتی ہے جس سے آپاشی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی کی فرائمی یقینی ہو جاتی ہے آلودگی بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آ جاتی ہے گرد و غبار دھل جاتے ہیں محول صاف سترا ہو جاتا ہے جانوروں کے لیے چارہ بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بارش میں خوب کھیلتے ہیں اور کاغذ کی ناؤں بنا کر پانی میں تہراتے ہیں اور پانی میں اچھلکوت کرتے ہیں گویا کہ بارش ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے رب عظیم کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کررہ عرض پر بسنے والی ہر جاندار مخلوق کے لیے رب کریم کا عظیم انام اور عطیہ ہے کیونکہ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا جہاں برسات کا موسم کافی فائدہ مند ہے وہیں دوسری طرف یہ بارشیں نقصان کا باعث بھی ہوتی ہیں برسات کے موسم میں کہیں زیادہ تو کہیں کم بارش ہوتی ہے کہیں کہیں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگتی ہے رابطہ پول سڑکیں اور ریل گاڑیوں کی پٹریاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں سیلاب میں ہزاروں لوگ بارے جاتے ہیں یہ پانی گاؤں کے لوگوں اور چوپائیوں کو بہا کر لے جاتا ہے فصلے پانی میں دوب جاتی ہیں بعض اوقات آسمانی بجلی گرنے سے بھی نقصانات ہوتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ سے بھی انسانی جالو مال کا نقصان ہوتا ہے بارش میں تیز آندھیاں چلنے کی وجہ سے درخت اور سائن بورڈ اکھڑ جاتے ہیں ساتھ ہی بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے بارش کے موسم میں مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس میں نزلہ زکام ہیزار ٹائفائٹ ڈینگی ملیریا اور اسحال وغیرہ شامل ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ لازمی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اپنے گھر کو ساف سترا رکھیں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھاپ کر رکھیں بازاری روغنی چیزوں سے پرہیز کریں سبزیوں پھلوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں سڑے ہوئے پھلوں سے مکمل پرہیز کریں اور پانی اُبال کر استعمال کریں ہم بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں گرمی سردی بہار اور خدا کے علاوہ برسات کے موسم سے بھی نوادہ ہے بارش اللہ تعالی کی رحمت ہے اب یہ ہم پر مناثر ہے کہ ہم کیسے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں صرف مناسب حکمت عملی اختیار کرنے سے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں الغرز خدرت الہی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول ہے جو انسانوں کے علاوہ روح زمین پر بچنے والی دیگر مخلوقات کی زندگی اور بقا کا ایک اہم انصر ہے اللہ پاک ہمیں اپنے قہر و عذاب سے بچائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین